کیا حال ہے آپ کا بچو امید ہے آپ لوگ انجوائے کہہ رہے ہیں ہماری وہ سیریز جس میں ہم مختلف زبانوں کی کہانی آپ کے لئے لے کے آتے ہیں ایسی ہی آج بھی ایک کہانی ہے امیندیت اس ریگن پوگنز ایک دھنک کے سیرے پہ کیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی اور ایک دکس جسے انگلیش میں بیجر بھی کہتے ہیں وہ دونوں دوست تھے وہ جنگل میں کٹھے رہتے تھے اور ایک کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بگ گزارتے تھے ایک دفعہ خوبصورت سی بارش ہوئی خوبصورت سا آسمان چمک رہا تھا اور ایک دم سے دھنک نمودار ہوئی دونوں دیکھ کے بہت حیران ہوئی تھی خوبصورت دھنک تھی چمک تھی وی آسمان پہ ابھی بھی بارش کے کتروں کی ہلکی ہلکی چمک اور تازگی تھی وہ دونوں حیران رہ گئی تھی خوبصورت دھنک دیکھ کے دھنک دیکھ کے سوچنے لے کے دونوں یہ تو بہت خاص قدرتی عمل ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یقینات یہ کوئی خاص چیز کا پتہ دیتی ہے پیجر کہنے لگا لومڑی اس دھنک کے دوسرے کنارے پہ کیا ہوگا کیا کبھی کسی نے اس کا کنارہ دیکھا ہے لومڑی بولی نہیں میں نے تو اس کا کبھی کنارہ نہیں دیکھا پیجر نے کہا کیا کسی اور چاندر نے کبھی ذکر کیا اس کے دوسرے کنارے پہ کیا ہے لومڑی بولی نہیں مجھے تو کبھی نہیں سننے کو ملا اس کے دوسرے سرے پہ کیا ہے پیجر کہنے لگا تو چل آؤ اس کا دوسرہ سرہ دیکھتے ہیں کوئی ایک سرہ دونوں میں سے ہم دھونتے ہیں کہ اس کے دوسرے سرے پہ ہے کیا لومڑی جو جنگل کی سمیدار ترین جانوروں میں آتی ہے وہ کہنے لگی اتنی خوبصورت اور چمکتی ویدانک یقینا کسی خزانے کا پتہ دے رہی ہے آؤ پیجر دھونتے ہیں کون سا خزانہ ہے جو اس کے کسی ایک کنارے پہ ہے یہ کہا اور دونوں یہ سوچ کے چل پڑے کے دھنک کے کسی ایک کنارے پہ موجود خزانے کی تلاش میں دھنک کے ایک کنارے کی طرف دونوں جلدی جلدی بھاگنے لگے اس سے پہلے کہ دھنک غائب ہو جاتی ختم ہو جاتی ابھی بھاگ ہی رہے تھے کہ رستے میں گلہری نظر آئیں وہ گلہری درخت کے نیچے دھیر سارے بی جگٹھے کر رہی تھے اتنے خیال و پیار سے وہ بی جگٹھے کر رہی تھی جیسے ہی لومڑی اور بیجر اس کے قریب آئے دیکھا بی جو ہیں وہ پھورے سنہرے رنگ کے ان دونوں کو لگائش یہ کہ شاید خزانہ ہے تھوڑا اور قریب گئے تو گلہری کی آواز ان کے کانوں میں پڑی میرے پیارے بیج میرے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے خزانہ لومڑی نے سنا گلہری کے قریب گئے اور پوچھا گلہری یہ کس خزانے کی تم بات کر رہی ہو گلہری نے کہا یہ میرے بیج یہ میرے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے ابھی سردیاں آنے والی ہے اور میں ان بیجوں کو سنبھال کے خار میں رکھ لوں گی اپنے گھر میں جمع کروں گی اور پھر تمام سردیاں جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا انہی بیجوں سے ہی تو میں گزارا کروں گی کھاپی کے تمام سردیاں میں نے ان کے بلبوتے پر گزارنی ہے اس لئے میرا کھانا پینا دیرے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے ہاں لومڑی اور پہجر نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہیرانی میں وہ آگے کہے کہ گلہری اپنے بیجوں کو خزانہ کہہ رہی ہے ہیرانی کی بات ہے یہ سنا اور وہ دونوں آگے چل پڑے ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک تیلاب تھا اس تیلاب میں بطخوں کی آواز آ رہی تھی اور ایک بطخ تو واضح سنائی دیتی تھی میرے پیار بچے میرا خزانہ میرے چان کہاں ہو لومڑی اور پہجر دونوں کے کان کھڑے ہوئے خزانہ ہاں وہ پھاگتے ہوئے دونوں گئے بطخ کے پاس بطخ خاتون آپ کسی خزانے کی بات کریے آپ کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے بطخ نے کہا آہ تو اور کیا خزانہ ہی تو ہے میرا چھوٹا ہاں یہ بھی کہا ہی تھا کہ بطخ کا چھوٹا سا بچہ جوزا بھاگتا بھایا میرا پیارا خزانہ تیرا گلے لگا کہاں چلے گئے تھے کہاں بھی تھا میں نے ایسے نہ جائے کرو بتا کے بغیر بتائے بغیر چلے جاتے ہو کوئی قطرہ آ گیا تو کسی جانور نے خونخار نے تمہیں دیکھ لیا تو آہاں درستہ نہ جانا میری جان میرا خزانہ یہ کہا بطخ چلی گئی اپنے بچے کو لے کے ہاں لومڑی اور بہجر دونوں دیکھتے رہ کے ہاں بطخ نے تو اپنے پیارے سے بچے کو خزانہ کا ہاں بلچاس چلے آگے چلتے ہیں لومڑی چلے سے چلتے سے پہلے کہ دھانا کی ختم ہو جائے اور ہم اپنے خزانہ ہی نہ ڈھوم سکیں چلو باغو تکڑ 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 شاید ابھی تھوڑا سا ہی فاصلہ تہ کیا ہو ایک پہاڑی آئی تھی اس پہاڑی کو پہ ایک بورا خرگوش بیٹھا تھا اپنی آنکھوں پہ احنت لگا ہے اور وہ بھی من منا رہا تھا میرا خسون ہس رہا تھا خود ہی خود مسکراتے اس کی دیکھ کے دونوں آگے گئے اور کہا آپ کس چیز پہ ہس رہے ہیں کہ آپ کو خزانہ ملے ہم بھی خزانے کی تلاش میں خرگوش نے پوچھا کونسا خزانہ لومڑی اور بیجر جس کو جیمن میں دکس کہتے ہیں دونوں نے پوچھا ہم تو اس خزانے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو سنیرے اور چاندی کے رنگ کو تو جو چمکتا ہے اور جو بہت قیمتی موتیوں پتھروں سے بنا تو وہ خزانہ خرگوش نے کہا نہیں نہیں میں تو اس خزانے کی بات ہی نہیں کر رہا بیٹھے میں تو خزانوں کی وہ باتیں کر رہا جو میری جوانی کی میرے بچپن کی یادیں ہیں میرے لئے تو میری یادیں ہیں خزانہ اس میں میرے اپنوں میرے پیاروں میرے دوست احباب تمام زنگی کے میرے تجربات سب کی یادیں ہیں وہ یادیں میرے لئے کسی خزانے سے کم نہیں بیٹھے ہاں لومڑی اور بہچر نے کہا اوہ واقعی آپ اپنی یادوں کا اپنا خزانہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شکریہ ہمیں آگے جانا تھا ہم اس سے خزانے ڈھونڈ رہے ہیں یہ کہا دونوں بھاگے گرم 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 دونوں بہار سے نیچے رول پول ہوتے ہوئے گئے اور جتنا تیزی سے ہو سکتا تھا دونوں بھاگ ہی رہے تھے کہ گرم گرم شف 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 بارش شروع ہو گئے اتنے کالے گھنے بادل آ گئے اتنی زور کی بارش ہوئی کہ دونوں کو کہیں نہ کہیں چھپنا ہی تھا پناہ کے لئے اور دھنک دھنک تو خائب ہو چکی تھی بھلا بارش کے ہوتے ہوئے اتنے گہرے کالے بادلوں میں دھنک تھوڑی ہوتی ہے دھنک تو خائب ہو چکی تھی گہرے بادلوں بارش میں لومڑی اور بہجر دونوں داس ہو گئے ایک درخت کے اندر خالی خال پا کے دونوں اس میں بیٹھ گئے اور داس دیکھنے لگے کب یہ بارش تھمے گی بارش ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ لومڑی اور بہجر دونوں نے بات چیت کیا بس میں دونوں نے سوچا آج ہمیں کیا عجیب و غریب بات سننے کو ملی ہیں گولہری اپنے خوبصورت بیچوں کو جو سنیرے رنگ کے تھے اپنے اس کھانے کو خزانہ کہہ رہی تھی باتخ اپنے پیارے سے جان سے عزیز بچے کو خزانہ کہہ رہی تھی وہ بوڑے خرگوش اپنے زنگی کی یادوں اپنے پیاروں کی یادوں کو ان کو خزانہ کہہ رہے تھے ہاں ہم تو کسی اور ہی خزانے کی تلاش میں نکلے تھے بہجر بہجر نے کہا واقعی لومڑی ہم تو کچھ اوری ٹھونے لکھ لے تھے لومڑی نے اسی سمجھ داری میں سوچتے ہوئے کہا بہجر کیا پتہ خزانہ وہ نہ ہو جو کہ سنیرے یا چاندی کے رنگ کا ہوتا ہے یا رنگ برنگ پتھروں کا چمکتا وہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے خزانہ اس کو نہیں کہتے کوئی ایک بھی شخص ان میں سے اس خزانے کو نہیں ٹھون رہا تھا خزانہ تو میرا خیال میں اس کو کہتے ہیں جو آپ کو بہت عزیز ہو ہاں بہجر اس کا موں تکنے لگا سچ کا لومڑی عزیز ہو دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ بادل تھم گئے دونوں نے ایک دوسرے کی در دیکھ کے کہا ہاں اپنے گھر والے اپنے پیارے اپنے دوست اپنے حباب اپنی زنگی کی ضروریات کی قیمتی چیزیں اپنے یادیں اپنی زنگی کی تمام تجربات یہ قیمتی ہے لومڑی لومڑی نے کہا بلکل ٹھیک کہا بہجر دونوں نے ایک دوسرے کی در دیکھا اور گلی لگایا لومڑی نے کہا لو ہمارا خزانہ تو سارا وقت ہمارے ساتھ ہی تھا بہجر نے کہا وہ کیا لومڑی نے کہا وہ ہماری دوست تھی یا ٹھیک ہے لومڑی ہمیں اس جمکتے ہوئے خزانے کی نہیں ہے ضرورت ہمیں ہمارے لئے دوست ہی ہماری عزیز ہے جیسے گلہری کے لئے اس کا خزانہ جو پوری سرتیاں اس میں گزارا کرنا تھا جس پہ اس بتخ کے لئے اس کے پیارے سے بچے جو اس کو جان سے زیادہ عزیز تھے اس خرگوش کے لئے اس کی یادیں جن کے سہارے وہ اپنا بڑھا پا گزارا ہے اور ہم ہم دونوں کی دوستی جس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کو شکار جب ایک دوسرے کے لئے کرتے ہیں جب کھانا ڈھونڈنا ہوتا ہے جب کسی جنگلی جانور سے بچنا ہوتا ہے جب رہنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے جب سردیوں گرمیوں میں بچنا ہوتا ہے ہم نے واقعی ہمارے لئے تمہاری دوستی کتنی عزیز ہے یہ خیال آتے ہی سنوں نے مل کے لڈی لگائی کب کی بھارش تھم چکی تھی بادل تھم چکے تھے واپس خوبصورت سی دھوپ نکل آئی تھی اور دونوں نے خوب لڈیاں لگائے خوب پھتکیاں لگائے خوش ہو گئے دونے انہیں واقعی ان دونوں کو اپنا خزانہ بھی مل گیا تھا ایک دوسرے کا قیمتی ساتھ لڈیاں لگا کے خودکیاں لگا کے دونوں دھیر ساری باتیں کرتے ہوئے اپنے بچپن کی اپنی جوانی کی باتیں کرتے ہوئے چاہ رہے تھے اور ان دونوں کو دھیانی نہ رہا کہ کب کی دھوپ نکل آئی ہے بادل تھم گئے ہیں اور اب ایک نئی دھنک نکلی ہے لیکن ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی اب خزانہ ڈھوننے کی تو بچے آپ کو کیا سبق ملے اس کہانی سے اللہ کی جتنی قیمتی نیمتیں آپ کے پاس ہیں وہ سب آپ کے لئے اللہ کا دیا وہ خزانہ ہے چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں آپ کے بچے ہوں آپ کے دوستیں باپ ہوں اللہ کی طرف سے دیا وہ رزق ہو چیزیں ہوں گھر ہوں کھلونے ہوں اپنے بچپن جوانی بڑھاپے کی قیمتی یادیں ہوں مخلص دوست ہوں وہ بچے اکسلی خزانہ ہوتا ہے نہ کہ یہ سونر چاندی چمکتے ہوئے زیورات جوارات اسرہ کی اور کہانیاں سننے چاہتے ہیں بچوں جو دوسری زبانوں سے ہم آپ کے لئے سیدھے ٹرانسلیٹ کریں تو پھر سبسکرائب کریں ہمارا چینل شیئر کریں لائک کریں ہم آپ کے لئے اسرہ کی خوبصورت کہانیاں لاتے رہیں گے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی